مسیح یسو میں آپ کی سلامتی ہو اپنی رہنمائی اور ہدایت کے لیے مقدس متی کی انجیل کے اٹھارویں باب کی بیسویں آیت پر گوھر کریں پاکلا میں ان ابواب کے اندر ہمیں معاف کرنے کی اہمیت شادی اور طلاق ایک جوان دولت مند کا مسیح کے پاس آنا تاکستان کے مزدوروں کی تمثیل یعقوب اور یحنہ کی درخواست ان اہم باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم مقدس متی کی انجیل کے اٹھارویں باب کی بیسویں آیت پر گوھر کریں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا اے خداون اگر میرا بھائی گناہ کرے تو میں کتنی دفعہ اس کو معاف کر دوں کہا سات بار تک آمین پترس رسول کو اپنی رحمدلی اور سخاوت پر اتنا گھومند تھا کہ اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا یقیناں وہ بہت حیران ہوا ہوگا جب یسو نے فرمایا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سات بار بلکہ سات دفعہ کے ستر بار تک کیا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں چار سو نوے مرتبہ معاف کرنا چاہیے ہرگز نہیں حقیقی معافی ہمارے ظاہری عمل پر نہیں بلکہ ہمارے روحانی رویے پر مبنی ہے اگر کوئی شخص سات دفعہ کے ستر مرتبہ تک تو معاف کر دے لیکن پھر کہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اب آئندہ تو میں ضرور ہی بدلہ لوں گا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دراصل اس شخص نے اپنے قصور وار کو معاف ہی نہیں کیا تھا ایک سچے مسیحی پر تو معاف کرنے کی ذمہ داری بڑی مضبوطی سے آئد ہوتی ہے کیونکہ خدا باپ نے اس کے گناہ معاف کر دیئے ہوتے ہیں اس معاملے میں نوشتوں میں ہم پر ذمہ داری آئید کر دی ہے کہ ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو اگر ہم واقعی پورے طور پر جان اور مان لیں کہ خدا نے ہمیں کس حد تک معاف کیا تو بے شک ہم بھی اسی طرح دوسروں پر بے حد رحم اور شفقت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے زبور 86 اور اس کی پانچویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ تُو یارب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے آمین آج کے مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ جو فتح اور خوشی قصور وار کو معاف کر دینے میں ہے وہ اسے سزا دینے میں ہرگز نہیں خداوند ہمیں یہ توفیق بکشے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں پریشان کیا جو ہمارے قصور وار ہیں ہم انہیں معاف کرنے والے ہوں تاکہ خداوند کے سچے فرزن ٹھہریں آمین موسیقی